ہیلو نبسکار میرے پہلے ساتھوں آج پھر سے آپ کے سامنے رادستان پسو پریچر برتی پریچر دو جار تیویس کے لئے اینیویل اٹینڈنٹ کے لئے دوستو آج کا یہ پہلا موڈل پیپر میں آپ کے سامنے لے کر آ چکا ہوں جس میں بھائی دونوں پارٹ پارٹ اے اور پارٹ بی ان دونوں کی کیسن دوستو آپ کی اس موڈل پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے بلکل اوٹینٹک یونک اور ایک جنیویل کنٹینٹ کے دوارہ دوستو تیار کیا گیا یہ موڈل پیپر ہے جو آپ کی ایکزام میں ایک رام بانے ایک میل کا وطر دوستو ثابت ہوگا تو بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کے دوستو شروع کرتے ہیں آج کس موڈل پیپر کا پہلا کیوشن کیا ہوگا پہلے دوستو ہم پارٹ اے کیوشن سول کریں گے اس کے بعد پارٹ بی کیوشن سول کریں گے دیکھیں دوستو جو پارٹ بی ہے نا پارٹ بی ہے اس کے کیوشن دوستو خود میرے دوارے دوستو بنائیں گے جو آپ کی ایکزام میں ایک میل کا وطر ثابت ہوگی بہت ہی گزب کا کنٹینٹ دوستو لاشت تک دیکھنا تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کس موڈل پیپر کا پہلا کیوشن کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو پہلا کیوشن ہے بہت ہی گزب کا ہے کیا وہ لائے کاوڑ بنانے کے لئے کون پرسید ہے کاوڑ کا جو پرسید کلاکار کون ہے بھائی ان میں سے استاج لالچند مانگی لال مستری ساہی برا میں ہے دوستو چمپا لال دیکھیں دوستو کاوڑ بنانے کے لئے کون جانا جاتا ہے ان میں سے تو دوستو یہ مانگی لال مستری جانا جاتا ہے اُترے نمبر بی دوستو بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کیوشن کا آنسل ہے مانگی لال مستری کا سمدھ کاوڑ بنانے سے اور دوستو رادستان میں کاوڑ بنانے کا کاری ہے بھائی کہاں ہوتا ہے تو دوستو بسی چتوڑ گھڑ میں ہوتا ہے بسی چتوڑ گھڑ میں دوستو رادستان میں کاوڑ بنانے کا کاری ہے ہوتا ہے اس بات کا دوستو دیان رکھنا ٹھیک ہے اور کاوڑ ایک چولی میں ہوتی کیا ہے تو کاوڑ دوستو لکڑی سے بنی دوستو نوٹ کرنا لکڑی سے بنی دوستو کیا ہوتی ہے آ کرتی ہوتی ہے لکڑی سے بنی کیسے آ کرتی تراجو نومہ آ کرتی ہوتی ہے اس بات کا دوستو دیان اکنا لکڑی سے بنیت تراجو نومہ آ کرتی ہوتی ہے کاوڑ اس کو کاوڑ کہتے ہیں اور اس کا جو کار ہی ہے وہ دوستو راستان میں کہا ہوتا ہے بستی چیتوڑ گر میں ہوتا ہے جیسا کسید بوچیں ویسا دوستو آپ کو آنسر کرنا ہے اتر نمبر بھی دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے نیسٹ کسید دیکھیں دوستو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیچ کسید بردپور پردامنڈل سے سمجھ دیتا ہے کیا بولا ہے بردپور پردامنڈل کہاں استعبت کیا گیا تھا بردپور میں بیانہ میں اسار میں ریواری میں دیکھیں دوستو بات ہو رہی ہے بردپور پردامنڈل کی تو بردپور پردامنڈل کی استعبنا دوستو نوٹ کرنا گنی سو ارتیس میں استعبنے کی گئی اور کس کے دوارے کی گئی تھی تو کسن لال جوسی کی دوارہ نوٹ کرنا کسانلال جوشے کے دوارہ برطپور پردابندل کی اسطوابنا کیے گئی تھی گنتی سو ارتیس میں اور دوستو برطپور پردابندل کی اسطوابنا راجے کے بار راجے کے بار ہریانہ میں کی گئی تھی اور دوستو اے ری وارڈ ہے نا اے ہریانہ میں پڑھتا ہے اس بات کا جان رکھنا تو ہمارے اس کیوند کا اثر کیا ہو جائے گا اتھا نمر ڈ راجے کے بار ریواری میں کی گئی تھی اس بات کا جہاب دیکھنا اور ریواری کون پر پڑھتا ہے ہریاڑا میں پڑھتا ہے کس کے دوارے کی گئی تھی vlog جوشی کی دوارہ کب کی گئی تھی گنی 138 میں کی گئی اگر آپ کو کیوں سے نئے پونچ لے برت پور پڑھا ملی کے استalthean جوشی کی دوارہ کس کی ادھیکڈا میں کی گئی میں رہے ہے کہ برت پور پڑھا ملی کے استortune کس کی ادھیک ہر میں کی گئی تھی تو دوستو آپ کو کرنا ہے گوپی لال یادوں کی ادھیک سامیں گوپی لال یادوں کی ادھیک سامیں کیے تھی اس بات کا بھی دوستو دیاں رکھنا بھائی جیسا کیونکہ مجھے ایسا دوستو آپ کو آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے اور آدستان میں ایسے دو ہی پردا مدل ہے جن کی راجے کے بعد اس برحت پردہ مدل ریواری حریانہ میں اور ایک دوستو ہمارا پڑھتا ہے بی کانیر پردہ مدل بی کانیر پردا مدل بی کانیر پردا منڈل کی اس تامنے کی گئی تھی اس بات کا دیان اکنہ ٹھیک ہے تو ہمارے اس کیونسے دوستو کیا ہو جائے گا اتنامہ ڈی بلکل کری ہو جائے گا نیشٹ کیونسے دیکھ لیتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشٹ کیونسے سائنس کا کیونسے دوستو آلو ایک روپانترت ہے آلو ایک برکار کی روپانترت جڑھے تنا ہے پرن ہے یا پھل ہے دوستو بتائیں دوستو ہمارے کیونسے کانسر کیا ہے آلو دوستو ایک روپانترت تنا ہوتا ہے اس بات کا دوستو دیانک نو اتنامہ ڈی بلکل کریکٹ دے گا بہت ہی ساندار پرسند تھا دوستو ایکزامی کیونسے پہنچا گیا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا کیونسے آدھے تو جندگی میں کبھی دوست آگو گلتی نہیں کرنا ہے اتنامہ ڈی دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیشٹ کیونسے دیکھ لیتے دوستو کیا رکھیں دو نرتے جالور کا پرسند ہے بلکل صحیح بات ہے اس میں کہتے ہی سندیہ والی بات نہیں ہے ڈانڈیا نرتے یہ بھی دوستو ماروار کا پرسند ہے یہ بات بھی بلکل صحیح ہے لیکن جو بمب نرتے ہیں نا بمب رشیا نرتے وہ دوستو کہاں کا پرسند ہے الور براتپور کا پرسند ہے دوستو ناکی بیکانہر کا پرسند ہے تو دوستو یہ ہمارا کیا ہو گیا اس کیونسے کا انصر بلکل کریکٹ ہو جائے گا اتنامہ ڈی دوستو بلکل ہی ہے تو ہمارے اس کیونسے کا انصر بلکل کریکٹر دائے گا دیان رکھنا نیشت کیونسے دیکھے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بات ہو لیے سبیتاو کا کیونسے ہیں بھائی رادستان کے کس جیلے میں گلونڈ سبیتا دوستو استیت ہے بیلوارا میں راز سمنے پالے میں دوستو اودے پور میں دیکھیں گلونڈ سبیتا دوستو راز سمن جیلے میں پڑھتی ہے بہتopersے سمن جیلے دوستو بلکل کریکٹر ہو جائے گا غاز کریں ادی پور میں دوستو دوتا ہے کونسے سبیتاہ ہے اے سبیتا کس من Alicia پلندہesting ei ملے تو آپ کو بناؤش من اللہ سناس بات اگر بات کرو میں بھیلوارے تو بھیلوارے میں دوستو ایک آ‌اندھی کس من فرض اپنک سیتا ہے تو دوستو کرتھاری ندھی کے اندفر اپنس بات دوستو اسی کرتھاری ندھی کے اندھی کنا geology اس بات ہوتی فیمس ہے اس کا نام ہے میزا باندھے تو میزا باندھ کائیں ستا ہے بیلوارہ میں کوٹھاری ندی کے کنالے ٹھیک ہے جیسے کیوشن پوچھے دوستو ویسا آپ کو آثر کرنا ہے ہمارے دوستو اس کیوشن کیا ہو جائے گا گلونڈا سبیتا انگراز سمجھ میں اس تیتبائی ٹھیک ہے نیشت کیوشن دیکھ لیتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشت کیوشن ہے سور ارزا اتپادن میں پرثن استان دوسرے نمبر پر تیسری نمبر پر چوتھے نمبر پر دوستو دوسرے استان پر ایک دوستو بلکل کریکٹ دے گا ہمارے اس کیوشن کانسر ٹھیک ہے کس کے معاملے میں سور ارزا کی معاملے میں دوستو اس بات کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دوستو ہماری اس کیوشن کانسر کیا دے گا اٹھے نمبر ایک بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیشت کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا ڈیاب پر دیکھیں دوستو بہتی گذب کا فرسن ہے اس کیوشن پر کافی اپر دوستو ریپیٹ ہوئا ہے نونیرہ یا نونیرہ بان دوستو اس کا نرمان کاری ہے کہاں چل رہا ہے چممن ندی پر ماہی ندی پر کالی سندھ ندی پر بناش ندی پر دوستو پہلے تمہا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں نونیرہ بان رادستان میں کہاں استحت ہے تو دوستو آپ کو کرنا ہے کوٹا کوٹا جلی میں استحت ہے اب دوستو آپ کے دیماغ میں آ رہا گا ڈیاب پر دیکھیں دوستو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنا ہے نونیرہ ڈیاب پر دوستو کاری سندھ ندی پر دیکھیں اس بات کا دیانک نا اکنا اتنا نمبر سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا اور ایک کوٹا جلی میں استحت ہے اور رادستان نوٹ کرنا ہے آپ نے ایک بات اور بتا رہا ہوں رادستان پوروی نہر پریوجنا کا اس بات کا دیانک نا اکنا ناو نیرہ بان دوستو ایک پرکار کا ابین انگ ہے دوستو امپورٹنٹ انگ ہے نونیرہ بان دوستو دوستو رادستان پوروی نہر پریوجنا کا اس بات کا دوستو دیانک نا ٹھیک ہے نیشت کیسے دیکھ لیتا دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشت کیسن ہے ابھی لیک ہو چی سمبھن دیتا بھائی کس نمال لیکیت میں سے کس پرسستی کے رچے تھا اتری پوتر مایز تھے بیجولی ابھی لیک رنگپور پرسستی کمبلگڑ پرسستی اکیرتی استمبر پرسستی دیکھیں اتری پوتر مایز دوستو دیکھیں دیکھیں دوستو یہاں پر ایک ابھی لیک ہے بیجولی ابھی لیک اگزام کے پوائنٹ ہے اس بات کا دوستو دیانک نا بیجولی ابھی لیک میں نوٹ کرنا دیکھیں سب سے پہلے تو جو بیجولی ابھی لیک ہے نا وہ چوہان راجون سے دیکھیں کونسے راجون سے چوہان راجون سے سمانز دیکھیں اور اسی بجولی ابھی لیک چوہانوں کو وَجَّوَت inhabited surplus ای براؤرما فرورتی براؤمانٹا کھایا ہے اور دوستو اس کا جو کال ہے نا بجولیا ابیلے کا کال ہے گیارہ سو ستر اسوی اس کو بھائی رٹھ کے جارہ بہت ہی امپورٹینٹ دوستو اسوی ہے گیارہ سو ستر اسوی کا ہے بجولیا ابیلے اس بات کا دوستو دیان رکھنا ٹھیک ہے بہت ہی گھجب کا پرسن ہے اتری پتر میں دوستو کرتی استعمال فرشتی کے رچیتے تھے اس بات کا دیان رکھنا تو اتنا نمبر ڈی بلکل کریکٹر ہو جائے گا میں ایک دوستو الگ سے ڈیٹیل میں آپ کو اس لئے بتاتا ہوں کہ دوستو اگر آپ کو پوچھ لے تو دوستو آپ سے گلتی نہیں ہونا چاہیے بھائی ہے نا جیسا ایک مجھے ویسا آپ کو آنسر کرنا ہے دیکھیں سم ورسہ ریکھا جو رادستان کو لگ بگ دو سممان باغوں میں بیوازیت کرتی ہے وہ ہے پچیس سینٹی میٹر ریکھا پچاس سینٹی میٹر پچیتر یا دوستو سو سینٹی میٹر ریکھا رادستان کو لگ بگ دو سمان باغوں میں دوستو کون سی سم ورسہ ریکھا بیوازیت کرتی ہے جو پساس سینٹی میٹر دیکھا دوستو کرتی ہے اتنا نمبر دوستو کیا ہو جائے گا بی بلکل کریکٹر ہو جائے گا اگر دوستو آپ کو پوچھ لے کہ دوستو ہے نا مروستل پردیس ہے جو رادستان کا ہمارا مرو پردیس ہے مرو پردیس ہے اس کو دو مطلب مرسلے پردیش کی مات چلا تو اگر آپ کو کرنا ہے تو کمیس Police سینٹی میٹر ریکہ سکس اور اردسکس مرسطلے پردیش کو بیوازیت کرنے والی دیکھا کونسی ہے پچیس سینٹی میٹر ریکہ ٹھیک ہے اور ہمارے اس کیوشن کا اثر کیا دے گا پچاس سینٹی میٹر ریکہ جو پورے رادستان کو لگو دو سمان بھاگوں میں بیوازیت کرتی ہے ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشٹ کیوشن ہے وہ کیا بول دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشٹ کیوشن ہے کمپیٹر چپ میں جادہ تر کام میں آنے والے داتو کونسی ہے سائنس کا کیوشن ہے تین جنک سیلکون یا دستو کو پر لیکن جو کمپیٹر چپ ہوتی ہے نا اس کو سوٹ کھٹ میں بولتے ہیں آئی سی آئی سی میں دوستو کونسی داتو یوز میں لی جاتی ہے تو سیلکن لی جاتے ہیں اتر نمبر چی دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا سو سیلکن داتو ہوتی ہے نا ایس آئی کیا ہوتا ہے سائنس میں ایس آئی داتو ایس آئی داتو ہوتی ہے سیلکون یہ دوستو آئی سی بنانے میں جادہ تر یوز میں لی جاتے ہیں تو نمبر چی دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بات ہو رہے ہیں شیروعی ریاست سے سمبھن دیتے ہیں شیروعی ریاست میں یا شیروعی ریاست نے انگروجو کے ساتھ دوستو سندھی کس ورث میں کی تھی دیکھیں شیروعی ریاست اس لئے اپورٹینٹ ہے کہ اس نے انگروجو کے ساتھ سب سے انتے میں دوستو سندھی کی تھی اس بات کا دیا نکنا تو ہمارے دوستو اس کیوشن کا اثر کیا جائے گا 1823 ایسی میں دوستو شیروعی نے کیا کی تھی انگروجو کے ساتھ ہے سب سے لاشت میں دوستو سندھی کی تھی ٹھیک ہے بڑا گزب کا پرسند تھا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیوشن نمبر بات کرو دوستو کیوشن نمبر اٹھارہ کی یہاں پر دیکھیں بہت ہی گزب کا پرسند ہائی کیوشن نمبر اٹھارہ کیا بولنا ہے بھارتی ہے ویمان پتن پرادی کرن کی اڈان پرسکشن سنگٹر نیتی کے تحت دوستو کون کون سے راجیوں میں کون کون سے جلو میں ایک نئی اڈان پرسکشن اکاد میں دوستو کھولی جانی ہے تو دوستو ہمارے اس کیوشن کا آنسر ہو دے گا اتنامار سی بلکل کریکٹ دے گا کسنگر اجمین ہوئی ٹھیک ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولنا ہے نیمل لکھت میں سے بیکا نیر کا استعبنا دیمس دوستو کون سا ہے مطلب جو بیکا نیر راجی کی استعب نے کی گئی تھی وہ کسی تیتی کو دوستو کی گئی تھی تو اکشت ترتیا کو کی گئی تھی بھائی بڑا ایمپورٹن پرسند ہے اسٹا لگا رہا ہے نا بہت ہی ساندار لیول کا پرسند ہے دوستو اس بات پہ لانکنا اکشت ترتیا کے دن دوستو دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشٹ کیسن ہے سیتا باڑی کا میلا مکھی تھی دوستو کس جنجاتی سے سمبندی تھی گراسیا سہریہ بیل یا دوستو مینا دیکھیں سیتا باڑی کا میلا ہے وہ دوستو کا پر بڑھتا ہے تو کیلوارا میں بڑھتا ہے اب کیلوارا کا پر اسی ہے کہ بارا دوستو بارا جیلی میں پڑھتا ہے یہ نا اور اس سیتا باڑی کا میلے دوستو کس جنجاتی کا کمب کہا دا ہے مطلب دند سے سمبندی تھی سہریہ جن جاتی سے سمبندی تھی اس بات کا دھیان رکنا چیز سیتا باڑی کے میلے کو دوستو سہریہ زندہ کا کیا کہتا ہے کمب کہا داتا ہے اس بات کا دوست آپ کو معلوم ہونا چاہے تو اتری نمبر بی دوستو بلکل کریکٹ دے گا تو یہ ہے اگر آپ دوستو دیکھنے کو ملیں گے اب دوستو دیکھیں ہم پاتھ ب کی دوستو ہے نا پاتھ ب کی دوستو امپورٹنٹ کو دستو اب ہم دیکھنے والا ہے بہت ہی کنٹینٹ دوستو آگے آپ دیکھنے والے ہو تو سلیں دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو یہ پارٹ بی کے بھائی اتی مہتو پھون امپورٹینٹ کیوشن نا دوستو راستان پسو پریچر بڑھتی پریچ سا گئے خود دوستو میرے دوارے تیار کے گئے ہیں بلکل اوثینٹی کنٹینٹ کے ساتھ دوستو یہاں پر دیکھیں دوستو پہلا کیوشن ہمارا بنتا ہے وہ کیا ہے دیکھیں پسو کے ویریہ کا درویہ کرن ہے نا درویہ کرن مثلا دوستو لیکویڈ فوربین دینیسن کرنا کی دوسطو کیا کھلاتے ہیں درویہ کرن کرنے کی دوسطو کیا کھلاتی ہے تقریب گروہ دان تھائنگ ویدی کی دوستو بندیا کرن ھمارے دوستو بتائیں کیا ہوگا مطلب دوستو دوستو لوگریہ کرن کرنا کیا کہلاتا ہے تو دوستو ہماری اسکریشن ڈگی نمبر بی بلکل کرنے کا تھائنگ ویدی کھلاتی دوستو اس بات کا ذائنگ کرن 비�یہ کا درویہ کرن دوستو کیا کھیلاتا ہے تھائنگ ویدی کے دوارہ کیا جاتا ہے تھائنگ کھیلاتا ہے ٹھیک ہے اتر نمبر دوستو بی بلکل کریکٹر دائے گا بڑا گزب کا پرسن دوستو رٹ کے جانا ہے اس کو دیکھیں دوستو یہاں پر دیکھیں کیا ہے بہت یہ گزب کا پرسن ہے کیا بولنا ہے ہرہ چارہ کھانے والے پسو کے دودھ میں دوستو کون سی ویٹامین سروادک پائی جاتے ہیں یہاں پر نوٹ کرنا سروادک ویٹامین کی بات بات ہو رہی ہے میں سے ویٹامین تو دوستو بہت ساری پائی جاتے ہیں لیکن سروادک ویٹامین کی بات ہو رہی ہے ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی ویٹامین ڈی دیکھیں بات ہو رہی ہے دودھ کی ہے نا ہرہ چارہ کھانے والے پسو کے دودھ میں دوستو کون سی ویٹامین پائی جاتے ہیں تو دوستو ویٹامین اے پائی جاتے ہیں اتر نمبر ایک بلکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پر نوٹ کرنا ویٹامین سی دوستو پسو کی دودھ میں نہیں پائی جاتی ایک پرشنٹ پر اس بات کا دوستو دعا رکھنا کیونکہ ویٹامین سی کھٹی ہوتی ہے اور دوستو کھٹاس دودھ میں نہیں پائی جاتا ہے اس بات کا دعا رکھنا تو اتر امت ایک دوستو بلکل کریکٹ دے گا ویٹامین اے پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نیشٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشٹ کیسن ہے پسو کے کرتریم گروہدان میں پریوکتے ویڈیا کو دوستو سندرکشت کیا جاتا ہے ترل اوکسیزن میں ترل میتھین گیس میں ترل نائٹروجن میں ترل امونیا میں بہت ہی گزب کا پرسن دوستو دیکھیں جو ہمارا کرتریم گروہدان کے لیے جو سیمن ہوتا ہے اس کو دوستو کس میں رکھا جاتا ہے تو دوستو ترل نائٹروجن میں رکھا جاتا ہے اتنا مر دوستو کیا ہو جائے گا سی بلکل کریکٹ ہو جائے گا چاہی وجہ آج اصل میں بلیا کہ appeal کو آپ کو دیکھنی کو ملے가�ا بارتی مرد اوکی نام سے پرس��度 adam کی دیکھ سی نسل بعض شکل الانی میلو میری Local کی نام سے دوستو کونسی پرسل بیڑی کی نسل ہے تو چوبشلا ہے دوسطو بتائیب University دیکھیں یہاں پر کیا مرگیوں میں جو رانی کھیت روگ ہوتا ہے وہ دوستو کس کس پہلتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے رانی کھیت روگ کس پسو میں ہوتا ہے یا کن پکچیوں میں ہوتا تو مرگیوں میں ہوتا ہے دوستو اس بات دوستو آپ کی سلیمس میں ہے اس بات کا دوستو آپ کو معلوم ہوتا ہے جیوان اسے وائرس سے دوستو پروٹو جوہاں سے دورانی کھیت روگ ہوتا ہے وہ دوستو وائرس دوارا ہوتا ہے وائرس دنیت ہوتا ہے اوٹھا نمبر بھی بھائی بلکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے ورمی کمپوشٹ خاد تیار کیا جاتا ہے پیتا کرمی سے کہنچوا دوستو کیسان کا مطر بھی کہتے ہیں اسے دوستو کیسان کا مطر بھی کہتے ہیں اس بات کا دیانک نہ ٹھیک ہے دوستو ورمی کمپوشٹ خاد تیار کیا جاتا ہے اس بات کا دیانک نہ بھی بلکل کریکٹر ہو جائے گا آگے دیں گے دوستو کیسان کیا بولا ہے بینس کے دودھ میں گائی کے دودھ کی ملاوٹ کا پتہ کرنے کی دوستو کونسی ہے ہسا پریکشن گوئنگ پریکشن بوئنگ پریکشن ہے دوستو موگا پریکشن اور دوستو ہمارے اسٹریوشن کا انصر کیا ہوگا ایک بلکل کریکٹر دے گا ہسا پریکشن کہتے ہیں بینس کے دودھ میں گائی کی دودھ کا ملاوٹ کا پتہ کرنے کی ہسا پریکشن ٹھیک ہے نیسٹ کیسان دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولتا ہے بہت ساندھا لیول کا پرسن ہے پسو کی آئیو کی گرنہ دوستو کس کے دوارے کی جاتے ہیں داپتوں سے ساری رکھ بناور سے سنگ پر اپسیت والیوں سے دوستو کونسے تو دوستو بتائیں جو پسو کی آئیو کی گرنہ ہے وہ دوستو سنگ پر اپسیت والیوں کو دیکھ کر دوستو کی جاتے ہیں اتنے نمبر سی ملکل کریکٹر ہی ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے نیسٹ کی سن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو پسو کے کرتریم گروہدان کے لیے اپیوکت ویریہ کو ہے نا یا پریوکت ویریہ کو دوستو کتنے ڈگری سیلسیس پر سنرکشت رکھا جاتا ہے کس میں رکھا جاتا ہے وہ تو دوستو آپ کو بتائے دیا تو ترل نائٹروجن میں رکھا جاتا ہے ترل نائٹروجن میں اور کتنے ڈگری سیلسیس پر رکھا جاتا ہے تو دوستو مائنس ایک سو چھانڈ میں ڈگری سیلسیس پر رکھا جاتا ہے بھائی اوتا نمبر بی دوستو بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کیوسن کا انصر بہت ہی ساندھا لیول کا پرچھنا ہے نیسٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا آگے دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے تھار پاکر و کانکریج نملکت میں سے کون سے پسو کی دوستو نسل ہے بکری کی اونٹ کی گائی کی دوستو گوڑا کی تھار پاکر اور کانکریج دونوں نسل دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ دوستو ہماری گائی کی نسل ہے اس بات کا اجانک میں اتنا مر دوستو سی بلکل کریکٹر ہو جائے گا بھائی تھار پاکر دائی دوستو رادستان میں کہاں پائی جاتے ہیں تو جیسل میر میں پائی جاتے ہیں اس بات کا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے اور کانکریج گائی دوستو جال اور جیلے میں پائی جاتے ہیں اس بات کا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہتے ہیں جیسے مجھے آپ کو آنسر کرنا ہے دوستو کیا بول ہے یہاں پر دیکھیں دوستو کینڈری ہے بیڑھ ایم اون انساندان کے اندر کہاں ہی سیتا ہے جو ہر بیٹ بکانے میں ابھی کا نگر ٹوک میں سیور برس میں دوستو جیسے میرے میں کینڈری ہے بیڑھ ایم اون انساندان کے اندر دوستو ابھی کا نگر ٹوک میں سیتا ہے اُتھے نمبر بی دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے دیکھے سکتے ہیں دوستو کیا ہوگا غرار ایک میرٹ اس کے لائے دوسرے دوستو اگر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں اگر آپ کو پوچھ لے کی دوستو راشت ہے یا کینڈری ہے دوستو اونٹ انساندان کے اندر کہاں شکتے ہیں تب دوستا آپ کو کوناہ جو ہڑ بیڑھ بیٹ بکانے میں اوٹ انساندان کے اندر ہے اگر آپ کو ایسا پوچھ لے تو بکانے میں کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوستو سیور بردپور میں تو دوستو کیا ہمارا سرسو انو سندان کے اندر ہے سر سرسو انو سندان کے اندر دوستو کہاں چیتا ہے سیور بردفور میں تو بھائی جیسا ہے کیوشن مجھے ویسا آپ کو انصار کرنا ہے یہ تھا دوستو پارٹ ب کے لئے دوستو اتیم ایتو پر پشنوتر تھے جو آپ کی ایکزام کے پوائنٹ او سی ویری امپورٹنٹ ہے اور اس کے علام دیکھیں دوستو اس کے علام آپ کو ایک کلاس اور میں آپ کو دوستو بتا چکا ہوں اس سے اگر وہ کلاس آپ نے نہیں اگر آپ نے دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تب تک کے لئے دوستو جائن جوار شکریہ شکریہ